سلام علیکم کنٹری نیوز ڈیجٹرل کے ساتھ میں ہوں نیو واسی اس وقت آزاد کشمیر کے دار الحکومت مظفرہ واد کے قریب ترین سیاحتی مقام پیرچناسی پر موجود ہوں جیسا کہ آزاد کشمیر میں سردی کی بات کی جائے تو سردی کا جو راج ہے وہ تاہم برقرار ہے اور میدانی علاقوں میں بارش جبکہ پہاڑی علاقوں پر برفباری کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اس وقت سہرہ پیرچناسی کے مقام پر موجود ہوں جہاں پر ہر جانب جو ہے وہ برف کی سفیدی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے برف کی چادر ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ باد کی جائے سیاہوں کی تو سیاہ یہاں پر کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں درجہ حرارت یہاں پر نکتہ انجماعت سے جو ہے وہ نیچے گر گیا ہے باوجود اس کے جو سیاہ حضرات ہیں کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں اس وقت میرے اککو میں بھی دیکھ سکتے ہیں سیاہ جو ہے وہ برفباری کو انجوائے کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر برف پھینکنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے شہری جو ہے وہ طرح طرح سے مختلف کھیل جو ہے برفباری میں انجوائے کر رہے ہیں تاہم سیاہوں سے یہاں پر بات کریں گے کہ وہ کس طرح یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں اور دوسری جانب میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سرہ کے مقام پر جو ہے وہ سڑک یہاں پر بند ہے پھر چناسی ٹاپ پر جو ہے وہ سیاہ یہاں پر گاڑیاں کھڑی کر کے یہاں سے پیدل سفر کر رہے ہیں پھر چناسی ٹاپ پر جانے کے لیے یہاں پر موجودہ سیاہوں سے جانیں گے کہ سیاہ جو ہے وہ کس طرح انجوائے کر رہے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم سلام مجھے یہ بتائیں کہ سنا اس وقت آپ موجود ہیں برف جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے جر جار جار آرت نکتہ جماعت سے نیچے ہے تو کیا کہیں گے کس طرح انجوائے کر رہے ہیں سردی میں بڑی خوبصورت جگہ ہے جی اور یہاں پر برف بھی دیکھ سکتے ہیں ہم اپنی موج مستی میں سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر سیاہ بھی بڑی تعداد میں آرہے ہیں تو انجوائے کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے دیکھنے والے سیاہوں کو کیا پڑھیں گے راستہ جو ہے وہ یہاں پر بند ہے سیاہوں کو کہیں گے آئیں راستہ ظاہر ہے برف پڑی ہوئی ہے جو میں ڈپارٹمنٹ ایس ڈی ایم میں وہ ورک کر رہا ہے یہاں پر اس وقت تو لیٹسی سیاہوں کو سے یہی کہیں گے یہاں پر آئیں انجوائے کریں بڑی خوبصورت جگہ ہے ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر جی سیاہ کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں یہاں پر اور موجود سیاہوں سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس وقت راجہ شویب محمود صاحب موجود ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیک اپنے جو ویورز ہیں ان کو بھی یہاں کا ویو کروا رہے ہیں سب سے پہلے تو کیا کہیں گے یہاں پر سردی بھی ہے کس طرح آپ کس طرح انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں ہر طرف جب یہاں سے زفرہ باد سے بندہ اوپر آتا ہے تو ہر طرف جو ہے سفید چادر ہے برف کی آپ جس طرف بھی دیکھیں یہ سفیدی سفیدی ہے مزہ آتا ہے لوگ انجوائے کرتے ہیں اور بالکل ٹاپ تک پہنچنا تو بڑا مشکل ہے سرہ کے مقام پہ جو ہے نا یہاں پہ لوگ گاڑییں لگا رہے ہیں ہم نے خود اپنی گاڑی نیچے لگائی ہے اور ہم چل کے اوپر آئے ہیں تھوڑا بندہ واق کرے تو مزہ آجاتا ہے یار اس جگہ کو دیکھ کے نہ بندہ انجوائے کرتا ہے اور میں جو باقی یہاں کے سیاہ ہیں جو اس وقت میں اگلا میرا سوال بھی یہ ہے آپ بھر بھی صافی ہیں آپ میں جو وہ تسلسل رکھا ہوا ہے دیکھیں سیاہوں سے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ اس موسم میں چونکہ نیلم ویلی ہو گئی لیپا ویلی ہو گئی لینڈ سلائنگ کی وجہ سے باندھ ہو جات بھرف پڑی ہوتی ہے تو یہ قریب ترین مقام ہے پیرچناسی آپ یہاں پہ آئیں کم فاصلے پہ ان کو بھرف یہاں پہ نظر آ جائے گی جو گاڑی سے گاڑی لگا کے پیدل چلنا چاہیے وہ تھوڑا اوپر آئی انہیں اور اچھی بات ملے گی جیسے آپ کو میل ہوئی ہے آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں تو جو گاڑی مطلب گاڑی سے تر کے پیدل نہیں چل سکتے دیکھیں گاڑی بلکل بھرف کے پاس آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ لوگ یہاں کہ اچھے ہیں ماحول یہاں کا اچھا ہے برف بھی بندہ دیکھ لیتا ہے اور اچانک کبھی کبھی برف لگ بھی جاتی ہے انجوائے کر رہے ہیں اچھا راج صاحب مجھے یہ بتائیے گا ٹوریسٹ پولیس کا کیا سمجھتے ہیں کتنا جو ہے وہ یہاں پر سیاہوں کے ساتھ کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سیاہوں کو کس طرح جو ہے وہ یہاں پر ٹوریسٹ پولیس کیونکہ تمام منیجمنٹ وہی کر رہی ہے روڈ کے حوالے سے کس حوالے سے کیا کر رہی ہے میں اگر آپ کو بتا� ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ پہنچیں تو یہ ٹوریسٹ پولیس کا کمال ہے آپ یقین کریں ٹوریسٹ پولیس ابھی بھی اپنی ڈپٹی سر انجام دے رہی ہے کھڑی ہے اور اس پہ میں آئی جی ازاد کشمیر کو سلام پیش کرتا ہوں مطلب اس برف پہ اس سردی میں کھڑا ہو بڑا مشکل کام ہے مطلب آم آئے ہیں تو ہمارا کام ہے بس دیس منٹ میں اپنی وہ کبرش کی اور بھاگے لیکن وہ لوگ پورا دن کھڑے رہتے ہیں اور میں بتاؤں کہ وہ جو سیاہ یہاں پہ آت ہیں ان کو اتنا اچھا بریف کرتے ہیں کہ مطلب وہ لوگ تعریفیں کر کے جا رہے ہیں ان کی اور ہم یہاں تک پہنچیں نا یہ انہی کا کمال ہے آئی جی ازاد کشمیر ٹوریسٹ پولیس آپ سب کو میری طرف سے سلام ہے اور وہ ابھی بھی یہاں پہ لوگ اپنی ڈپٹی سر انجام دے رہے ہیں اور یہ لوگ دیکھیں یہ جو باہر سے آ رہے ہیں مطلب اسلام آباد سے لور سے کراچی سے مختلف شہر سے یہاں پہ کوئی کسی قسم کا ڈھارنی ہے سب اپنے اپنے مزے سے لگے ہوئے ہیں یہ یہ کہ لوگوں کا کمال ہے یہاں کی انتظامیہ کا کمال ہے اور اگر یہ کمیونٹی کی بات کی جائیں تو یہ ان کا یہاں پہ بڑا کمال ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور میں اگر انتظامیہ کی بات نہ کروں تو یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوگی انتظامیہ کا بڑا کردار ہے کیونکہ مشین ساتھ کھڑی ہے لگے ہوئے ہیں مکمل راستہ کھول رہے ہیں اور مطلب اچانک اگر برفباری لگ جائے سیاہ پھانچ جائے تو آپ یقین کریں شام تک وہ سب کو مزفرباد پہنچا دیں گ جو ہے وہ انجوائے کریں برفباری تو بہت شکریہ جی بلکل جی سیاہوں کی کافی بڑی تعدہ یہاں پر موجود تھی ہم نے بات بھی کی یہاں پر اگر انتظامیہ کی بات کی جائے تو انتظامیہ کا بڑا اہم کردار ہے اور اس وقت جو ہے وہ راجہ شہم محمود صاحب مسلسل جو ہے مجھ پر برفباری جو ہے وہ لائی برفباری میں انجوائے تو نہیں کر سکا میری بات سنیں نا آپ سب کو دکھا رہے ہیں نا تھوڑا بہت آپ کو بھی ذرا انجوائے کرنا چاہیے نا اس لیے اس وقت جو ہے وہ مجھ پہ بھی برفباری جو ہے وہ برف پھینکی جا رہی ہے تاہم اگر بات کی جائے ٹوریسٹ پولیس کی راجہ شہم محمود صاحب نے بات کی بڑا اہم کردار آئی یہاں تک اگر ہم پہنچے ہیں تو پولیس کی ہی وجہ سے پہنچے کیونکہ رستہ صاف ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ رستے میں سیاہوں کو بریف بھی کر رہی ہے سیاہوں کو جو ہے وہ مشکلات سے نکالنے میں انتظامیہ کا اور ٹوریسٹ پولیس کا بڑا اہم کردار ہے تو یہاں پر اس وقت س اچھے سے مقام پر آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد